اسلام علیکم ڈریٹ فور ہم درسی کتاب کا ایک اشعہ کا سبق نمبر ایک حضرت ابو بکر صدیق پڑھ رہے ہیں اس سبق میں آپ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے اور جب وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو کتنی سادہ زندگی وہ گزارنے لگے تھے اتنا سے آپ پوری مسلم دنیا کے خلیفہ تھے رسول کے بعد آپ خلیفہ بنے تھے لیکن آپ نے نمود و نمائش یعنی کہ بہت ہی عیش و عشرت میں زندگی نہیں بلکہ سادہ زندگی گزاری تو یہ سبق پڑھیں گے سبقا اندازہ ہوگا کہ پہلے مسلمان جو بادشاہ یا خلیفہ ہوتے تھے وہ کتنی سادہ زندگی گزارتے تھے حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے آپ بڑی سادہ طبیعت کے انسان تھے سادہ طبیعت یعنی کہ سادگی پسند کرتے تھے سادہ کھانا سادے کپڑے کوئی زیادہ پسند زندگی نہیں گزارتے تھے کہ آپ کو پاس بہت اچھا چھے لباس ہو بہت گھر بنا ہو آپ کا یا بہت ہی مزیدار کھانے کھاتے ہیں بلکہ آپ بلکل ایک غریب انسان کی طرح زندگی بسر کر سادہ بھی یعنی کہ غریب انسان کی طرح آپ رہتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے یعنی کہ رسول کے پاس مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے خلیفہ یعنی کہ جو رسول کا جانشین ہو تو حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے آپ بڑی سادہ تک بیت کے انسان تھے آپ جب خلیفہ ہوئے تو آپ کے ذاتی اخراجات کے لیے حضرت اخراجات یعنی کہ جسے آپ اپنے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں تو آپ کے ذاتی اخراجات کے لیے قومی قزانے سے جس کو بیتر مال کہا جاتا تھا وظیفہ مقرر کیا جانے لگا وظیفہ کہتے ہیں ایک مخصوص رقم کو جو حکومت کی طرف سے لوگوں کو ایک تنخواہ دی جاتی ہے جنگو کہتنا گورن میں ملازم ان کو تنخواہیں مل وظیفہ آپ کو جو مہینے کا جو عامدری ملتے تھے جس میں آپ اپنا گھر کا خرچہ چلا سکے تو جب وہ مقرر کیا جانے لگا یعنی کہ یہ تیہ کرنے لگے کہ خلیفہ کو کتنے پیسے چاہیے مہینے کے تو وظیفہ مقرر کیا جانے لگا آپ نے فرمایا مدینہ کے ایک عام مزدور جتنی یعنی کہ ایک مزدنے کے ایک عام مزدور جہے اس کو جتنی مزدوری ملتی ہے میرے لئے بھی اتنا ہی وظیفہ مقرر کیا جائے مزدور کو ملنے والی عجرت تو بہت کم ہوتی ہے آپ اتنی کم رقم میں اپنی ضروریات کس طرح پوری کر سکیں گے ایک ساتھی نے دریافت کیا دریافت یعنی کہ پوچھا آپ سے سوال کیا کہ بھئی ایک مزدور کو تو بہت کم عجرت ملتی ہے بہت کم پیسے ملتے ہیں اپنی مزدوری کی تنقیج جو اس کو بہت کم ملتی ہے تو آپ اپنے گھر کے خراجت کس طرح پورے کریں گے آپ نے جواب دیا اپنے جواب دیا کس نے حضرت ابو بکر نے آپ نے جواب دیا کہ میرا گزارہ بھی اسی طرح ہو جایا کرے گا جس طرح ایک مزدور کا ہوتا ہے اور اگر یہ رقم میرے اخراجات کے لئے کم پڑی تو میں مزدور کو ملنے والی اجرت میں بھی اضافہ کر دوں گا یعنی کہ آپ نے کہ میرا گزارہ نہیں ہوا ایک مزدور کو جو رقم ملتی ہے اتنی مجھے دیکھ جائے لیکن اگر میرا گزارہ اس میں نہیں ہوگا تو میں پہلے مزدور کو ملنے والی مزدوری یعنی کہ اجرت مزدور کے پیسوں میں اضافہ کروں گا اس کے بعد پھر اپنے لئے بڑھوں گا چیک ہے ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا اچھا دوسرا پہلے گراف ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیقی بیوی نے گھر کی اخراجات یعنی کہ جو گھر کے جو پیسے تھے گھر کے جو مہینہ کا خرچہ تھا اس میں سے آپ نے تھوڑے تھوڑے پیسے بچائے سیونگ کی تھوڑے تھوڑے پیسے بچائے اور تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر کھیر پکائی حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ دیکھا تو بولے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزانہ کے خرچ سے اتنے پیسے کم کر دی جائیں جتنے تم نے بچائے تو بھی ہمارا گزارہ ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ بالکل بھی اضافی پیسے لینا نہیں چاہتا آپ چاہتا ہے کم سے کم میں آپ کا خرچہ ہے آپ جو بہتر مال جو ہے اس میں سے بالکل بھی اتنے پیسے نہ لیں بلکہ صرف اپنی ضرورت کی مطابقی پیسے لیں تو اس لئے آپ نے کہا جو آپ نے دیکھا ہے کہ جب پیسے اتنے بچائے جا سکتے ہیں کہ اس میں ایک فضول خرچین کے کھیر پکائی آپ نے فراب نے بی بی سے کہا کہ اگر گھرلو اخراجات میں سے یعنی کہ روزانہ کے اخراجات میں سے روزانہ کے خرچ سے اتنے پیسے کم کر دی جائیں جتنے تم نے بچائے تو بھی ہمارا گزارہ ہو سکتا ہے اور انہوں نے اپنے اخراجات کے لئے مقرر کردہ مقرر یعنی کہ جو رقم تیئے تھی تو مقرر کردہ وظیفے میں سے اتنی رقم کم کر دی آپ کے دور خلافت میں ایک بے سہارا اندھی عورت مدینے میں رہا کر دی تھی اندھی یعنی کہ جس کو نظر نہیں آتا تھا اس کی آنکھیں جو ہیں خراب تھیں اس کو نظر نہیں آتا تھا تو اندھی عورت مدینے میں رہا کر دی تھی حضرت عمر فاروق روز عمر فاروق کونے یہ بھی مدینے میں ہی رہتے تھے اور رسول کے صحابہ میں شامل تھے اور یہ آپ جو ہیں حضرت عمر فاروق کے بعد دوسرے خلیفہ بنے تھے تو حضرت عمر فاروق جو ہیں روز عنا رات میں اس بڑھیا کے گھر جا کر اس کے تمام کام کر دیا کرتے تھے کون کرتا تھا حضرت عمر فاروق کرتے تھے یہ دوسرے خلیفہ بات نے بنے تھے تو وہ بڑھیا کے گھر جا کر اس کے تمام کام کر دیا کرتے تھے ایک رات حضرت عمر فاروق حضب معمول حضب معمول جب اس کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ کسی نے ان سے پہلے ہی گھر کے سب کام کر دیئے ہیں جب روزانہ کا یہی معمول ہو گیا تو حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ آخر وہ کون ہے جو میرے آنے سے پہلے ہی بڑیہ کے تمام کام کر دیتا ہے ظاہر انہیں حیرت ہوئی نہیں کہ اتنے دن سے تو وہ یہ کام کر رہے تھے کہ روزانہ بڑیہ کی گھر رات میں جاتے تھے اس کی گھر کے کام کرتے تھے اس کی صفائی کرتے تھے اس کی جو بھی کام ہوتے تو کرتے تھے لیکن جب ایک رات جب آپ جب گئے تو دیکھا بھی سارے کام تھے پہلے سے کیے میں ہیں اور جب روزانہ یہ ہوا کہ روزانہ یہ آپ جب رات میں جاتے تھے تو بڑیہ کے کام جو ہے کیے ہوئے ہوتے تھے تو جب روزانہ کا یہی معمول ہو گیا تو حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ آخر وہ کون ہے جو میرے آنے سے پہلے ہی بڑیہ کے تمام کام کر دیتا ہے یہ دیکھنے کے لیے ایک رات آپ معمول سے بہت پہلے بڑیہ کے مکان پر پہنچ گئے تھوڑی طرح پر دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق آئے اور تمام کام کر کے تر کے تشریف لے گا جی بتائیے کون آئے تھے بڑیہ کے مکان پر کون کرتا تھا اس کا کام جی حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ آتے تھے اور وہ آ کے بڑیہ کا کام کر دیتے تھے اچھا یہاں تک ہے اس کے بعد آخری پراغراف ان شاء اللہ ہم کل پڑھیں گے اب یہاں پہ آپ کو پہلا کام کیا کرنا ہے یہاں پہ کچھ الفاظ دیئے میں ہیں یہ الفاظ اسی پراغراف میں سے دیئے میں ہیں یہ واحد ہیں آپ کو اس کی جمع بنانی ہے مثلا پہلا لفظ ہے خزانہ اب خزانہ کی جمع کیا ہوگی جی وہاں اپنے ہاں پہ بنائیں گے اچھا یہاں آپ کوپی پہ کریں گے اچھا اس کے بعد دوسرا ہے ضرورت تیسرا لفظ ہے عورت اور چہتہ ہے رقم اس کی آپ جمع بنائیے گا اچھا نمبر دو یہ میں نے پہلے بھی کام دیا تھا اگر نہیں آپ نے کیا ہے تو دوبارہ کر لی جائے گا سبق میں سے آپ کو اسم معرفہ اور اسم نقرا تلاشر کی لکھنے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اسم کسی کہتے ہیں اسم ڈائرہ نام کو کہتے ہیں اور اسم معرفہ جو ہے خاص نام ہوتے ہیں اور اسم نقرا عام تم فرم پہ؟ موسیقی